عوض باللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاختتم من لسانی افقہ قولی ریاض صالحین حصہ اول کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے حدیث کا باقی حصہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم تینوں پیچھے رہ گئے ان لوگوں کے معاملے سے جن کی جھوٹی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جاننے کی وجہ سے قبول فرما لیا تھا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی فرمائی اور ہمارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان آیات میں اس کا فیصلہ فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اور ان تینوں آدمیوں پر رجوع فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے یہ جو پیچھے رکھے جانے کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہمارا غزوے میں پیچھے رہنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہمیں پیچھے چھوڑ دینا اور ہمارے معاملے کو ان لوگوں کے معاملے سے ٹال دینا ہے جنہوں نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا اور بہانہ پیش کیا جسے آپ نے ان کی طرف سے قبول فرما لیا متفق علیہ اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے ایک اور روایت میں ہے آپ سفر سے واپس آتے تو چاشت کے وقت آتے مطلب رات کو نہ آتے اور آ کر سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے وہاں دو رکعاتیں پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے اور کچھ دیر کے بعد گھر تشریف لے جاتے فائدہ اس حدیث میں نصیحت کے بہت سے پہلو ہیں جن میں سے کچھ ایک یہ ہیں پہلا مسلمان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے چاہے اس کی وجہ سے تاتکالک روپ سے تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ آخر میں اللہ کی رضا سچائے ہی میں ہے دوسرا کپٹیوں والے رویے سے بچا جائے کہ اس کا انجام بہرحال ہلاکت اور بربادی ہے تیسرا سختی اور تنگی کے باوجود خوشی خوشی جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا جائے چوتھا دوسروں کو نصیحت کے لیے غلطی کرنے والے نشتہوان مسلمانوں کا ساماجک بائیکارٹ جائز ہے تاکہ سماج میں گناہ اور غلطی کی خوصلہ شکنی ہو پانچوا دین کے معاملے میں جو تکلیفیں آئیں صبر و مضبوطی سے انہیں برداشت کیا جائے چھٹا تمام مال کا صدقہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے پاس مال رکھنا ضروری ہے ساتوان خوشی کے موقع پر مبارک بات دینا اور مبارک بات دینے والے کو حدیعہ اور انعام دینا جائز ہے آٹھوان توبہ کی توفیق بھی اللہ کا انعام ہے جس پر اس کا شکر واجب ہے نوان اہد کو پورا کیا جائے حضرت ابو نجید نون پر پیش اور جیم پر زبر عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی وہ زنا کی وجہ سے حامل آتی اس نے آگر کہا یا رسول اللہ مجھ سے حد والے گناہ کی غلطی ہو گئی ہے آپ مجھ پر حد قائم فرماتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی یعنی وارث اور قریبی رستدار کو بلایا اور فرمایا اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے آنا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے بان دیئے گئے پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا عمر تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے ستر آدمیوں پر تخصیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی کی خوشنودگی کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی مسلم شریف فائدہ اس میں ایک تو حد رجم کا سوئی کرن ہے دوسرے خالص توبہ کی افضلیت ہے تیسرے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اللہ کے خوف کی بھاونہ اور محاسبہ آخرت کا بیان اور ان کا اخروی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کو ترجیح دینا ہے چوتھا مرتقب کبیرہ کی نماز جنازہ جائز ہے بشرتے کہ وہ اسے حلال سمجھ کر نہ کرے کیونکہ اس صورت میں اندیشہ کفر ہے پانچوان حاملہ عورت کو اس وقت تک سزائے رجم نہیں دی جائے گی جب تک بچہ نہ ہو جائے اور بچہ اس کے دودھ سے بے نیاز نہ ہو جائے حضرت ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ اس پر صبر نہیں کرے گا بلکہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں اس کا موت و قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالی اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا مطلب توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرتے کی وہ توبہ شرائط اور آداب توبہ کی پریپون بخاری اور مسلم فائدہ اس میں انسان کی حرص اور مال سے اس کی شدید محبت کا ذکر ہے جس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو ایمان میں کامل ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دو آدمیوں کو دیکھ کر ہسیں گے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا قتل یعنی شہید کیا گیا تھا پھر اللہ تعالی نے اس کافر قاتل کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا بخاری اور مسلم فائدہ توبہ سے بڑے سے بڑا گناہ اور قبول اسلام سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہسنا بھی اللہ کی ایک وشیشتہ ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے مانو اس کی کیفیت سے ہم اوگت ہیں نہ اوگت ہو سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ و بحمدہ شدوان لا الہ الا انتا استغفرک و اعتوب علیک سبحان ربک رب العزتی امہ اسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ